پروے زلائی کے مصطافی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اگر وہ مصطافی ہوئے تو پی ٹی آئی کے پاس پر کیا آپشن ہوں گے اور یہ سیاسی اور قانونی جو جنگ ہے اس کا حل کیا ہوگا اس پر اب پروگرام میں بات کر لیتے ہیں اختیار ولی صاحب پروے زلائی صاحب آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں جی اگر وہ رابطے میں ہوں گے میں آپ کو ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاؤں گا آپ بھی بڑے مزے کی سوال کر رہے ہیں سر لازمی بات ہے ہم بھی اب ہم سیاست سر آپ لوگ بہت ساری باتیں ٹی وی پر بتا دیتے ہیں یہ بھی بتا دیں سر ایک دوسری کی ویڈیو آڈیو کالز پر بات کر لیتے ہیں اگر ہماری اگر ہماری چودی شجاد کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے تو پروے زلائی صاحب کے ساتھ رابطہ ہونا کوئی مشکل بات تو نہیں یہ نہیں کوئی اچمبے کی بات ہے وہ پولٹیکل فورس ہے پولٹیکل پارٹی ہے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ارائے ہو سکتا ہے اگر وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے پروی جلائی پروی جلائی ہی وزیرالہ پنجاب رہیں گے لیکن پی ڈی ایم کے ایسا ایسا سوچ رہے ہیں آپ تمام آپشنز جو ہیں وہ کھولے ہیں اوپن ہیں اور پروی جلائی کے ساتھ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور اس پہ جو ہیں تو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی ان کا جو سلاہ مشورہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے تمام آپشنز کو ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے جو بھی ہوگا وہ ہم نبڑ لیں گے لیکن ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ یہ انفیکٹ جو ہائپ آپ کو لگ رہی ہے یہ سارا ان بیچاروں کے ویسے ہوایاں اڑی ہوئی ہیں یہ تحریک انصاف جو تھی نا یہ آئی نہیں تھی تبدیلی آئی نہیں تھی تبدیلی was been brought on اس کے روٹس نہیں ہیں اور یہ اب اکھڑنے جا رہے ہیں یہ ان کا شیرازہ بکھر رہا ہے تو یہ اس لئے یہ سارے حواظ بخت ہے اور عمران خان کو یہ بات بڑی خوبی ہے اس کا اندازہ اس کو ہو چکا ہے کہ میں اب مزید پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف کا اور عمران خان کا اس کا کوئی رول بچا نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے ساری صاحب کی بات ماضی میں ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی سنتے رہے ہیں اس وقت وہ لندن سے بیعت کے فیصلے کر رہے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے ہم سنتے دیں پی ڈی آئی والے کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو رہی نواز شریف اگر آپ نواز شریف کو عمران خان سے ملا رہے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ ہے